ہم میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ اپنے منفرد لب و لہجے کا شاعر اور آج پوری دنیا میں بہت ہی محبتوں اور انصیت کے ساتھ سنا جانے والا جو تنزو مزا کے پہلوں میں اور اسی ذائبیے سے حقیقتوں کو بہت ہی اچھتے انداز سے گوشت ازار کر دیتے ہیں سامین کے ہر طرح سے آمادہ پیکار رہے خود اپنی ہی ہستی پہ گرا بار رہے کاتو کی کسی طرح نہ بدلی فطرت پہلوں میں رہے گل کے مگر خار رہے اب عجیب و غریب طریقے سے ما شاء اللہ کہنے والوں نے کہا لیکن کیا حقیقتیں ہیں اور کتنے حسین ترین طریقے سے کہا کہ حجدہ کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی حجدہ کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی سنگ باری کے لیے شیطان پر جانا پڑا حجدہ کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی سنگ باری کے لیے شیطان پر جانا پڑا ایک کنکر مارنے پر یہ صدایوں سے تم تو اپنے آدمی تھے تم کو آخر کیا ہوا اللہ علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر ہوا کے دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر ابھی بھی وقت ہے خود کو صدھار لے مفتی علی گمان زیادہ بکر بکر مکر ابھی بھی وقت ہے خود کو صدھار لے مفتی حیدری ماشاءاللہ جزاک اللہ اس حسین ترین مجمع میں ہر قوم اللہ سے تعلق رکھنے والی فرط یہاں موجود ہیں آباد رہے ہیں یہ جگہ اور یہ ماشاءاللہ مناقض ہونے والے محفل مقاصدے اور یہ مجلسے یہ محفلی نشستیں کیا اتحاد اور یکجہدی کا پیغام یہ ذات رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوصل سے جا رہا ہے ابھی بھی وقت ہے خود کو صدھار لے مفتی علی گمان زیادہ بکر بکر مکر انجام کیا چھپے کا جب آغاز کھل گیا اہلِ عدد تشریف فرمہ رہے ہیں میں برابر یہاں سے آپ کی منظوریں نگا رہتے ہوئے بیٹھا تھا دیکھ رہا تھا بہت حسین ترین طریقے سے ماشاءاللہ یہ سننے والے کیا جذبہ ہے جزاک اللہ کیا حوصلہ ہے مولا آپ کو طاقت و طوانائی عطا فرمائے اور اسی طریقے سے یہ ہاتھ اڑتے رہیں اس لیے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں سلام کرتا ہوں ہاتھوں کو جو غم حسین میں بلند ہوتے ہیں یہ ہے علماء کا پیغام میں سلام کرتا ہوں ہاتھوں کو جو غم حسین میں بلند ہوتے ہیں میں بوسا دیتا ہوں ان سینوں پر جن پر یہ ہاتھ پڑتے ہیں میں سلام کرتا ہوں ہاتھوں کو جو غم حسین میں بلند ہوتے ہیں میں بوسا دیتا ہوں سینوں پر جن پر یہ ہاتھ پڑتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ قسم خدا کی حسین کے چاہنے والوں کے یہ ہاتھ ان کے سینوں پر نہیں پڑتے بلکہ یزیدیت کے رخصار پر پڑتے ہیں انجام کیا چھپے گا جب آغاز کھل گیا لشکر میں کہا ان کتنا ہے جاباز کھل گیا دو دن گئی تھی فوج مسلمہ علی سے قبل خیبر کا در تو کھل نہ سکا راز کھل گیا دو دن گئی تھی فوج مسلمہ علی سے قبل خیبر کا در تو کھل نہ سکا راز کھل گیا حسین کا اینہ داغدار نہیں کہیں پہ گرد نہیں اور کہیں غبار نہیں وہ ایک شخص جسے کربلا سے پیار نہیں کسی کا ہوگا ہمارا وہ رشتہ دار نہیں وہ ایک شخص جسے کربلا سے پیار نہیں کسی کا ہوگا ہمارا وہ رشتہ دار نہیں ہمیں سکون دل کو فقط آنسووں سے ملتا ہے اسی لیے تو ہمیں قیقہوں سے پیار نہیں اب یہ مصر یہاں سے لے کر آپ سب حضرات کی نظر اس لیے کہ آپ کی حقیقتیں نظر میں ہیں نظیر باقر صاحب نے بہت حسین ترین طریقے سے یہ آپ کی حقیقتوں کو آپ کے گوشت گزار کرنے کی سادتیں حاصل کی بس آپ کی محبتیں یہ سب شامل حال ہیں وہ ایک شخص جسے کرملا سے پیار نہیں کسی کا ہوگا ہمارا وہ رشتہ دار نہیں زبان کٹ سکے جو حسین والوں کی کسی یزید کے خنجر میں اتنی دھار نہیں زبان کٹ سکے جو حسین والوں کی کسی یزید کے خنجر میں اتنی دھار نہیں لپائے گیا حسین احمد رضا بی نوری صاحب نظامت کر رہے تھے ابھی دو تین دن قبل کراچی پاکستان گیا ہوا تھا ایک طویل محفلوں کا ابھی بتاتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں نے کہا یہ محفل پڑھ دیجئے بارہ رجب تیرہ رجب پندہ رجب ستہ رجب پچیس رجب تک کی ہم نے کہا کہ مجھے ہر حال میں اٹھارہ تاریخ کو واپس کر دیجئے اس دن فلائٹ نہیں تھی دلی کی وایا دبائی واپس کیا گیا ہم نے کہا کہ جانا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک ہی شاعر سے میں ڈرتا ہوں ہندوستان میں اس نے بھوپال کا وعدہ لیا ہے اگر میں نہیں گیا تو میرے سب بال میرے بالوں کو خطرہ اس سے ہے جس کے سر پہ خود بال نہیں ہے میں ناتے پاک کے چار مصرے حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں فرمائشیں بہت ہیں لیکن کچھ نئے قطعات حاضر کر دوں اب یہاں کے بعد جہاں پڑھوں گا وہاں کے لئے پرانا ہوگا سماعت فرمائیں مومن ہونے کا دعویٰ ہے الفتح احمد غائب ہے مومن ہونے کا دعویٰ ہے الفتح احمد غائب ہے جدہ کو کہتے ہیں جدہ جد پوچھو جد غائب ہے مومن ہونے کا دعویٰ ہے الفتح احمد غائب ہے جدہ کو کہتے ہیں جدہ جد پوچھو جد غائب ہے اور ہوروں سے ملنے کی خاطر ہوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے ہوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے اور چونکہ انہوں نے ایک لفظ کہہ دیا اس لیے میں بلکل تازہ چار مصرے کتنے رسول آئے ہیں کب کب کہاں کہاں کتنے رسول آئے ہیں کب کب کہاں کہاں مولا علی کے پاس میں سب کا ریکارڈ ہے چوتھے مصرے پر پورا مجمع چونک اٹھے گا دنیا شاعری میں ابھی تک یہ کافیہ استعمال ہی نہیں ہوا ہے سما فرمائیں کتنے رسول آئے ہیں کب کب کہاں کہاں مولا علی کے پاس میں سب کا ریکارڈ ہے اور کیسے بنے زمین و زمان جانتے ہیں یہ آنکھوں میں کائنات کا آدھار کارڈ ہے کتنے رسول آئے ہیں کب کب کہاں کہاں مولا علی کے پاس میں سب کا ریکارڈ ہے کیسے بنے زمین و زمان جانتے ہیں یہ آنکھوں میں کائنات کا آدھار کارڈ ہے آنکھوں میں کائنات کا آدھار کارڈ ہے اور خدا کرے چوتھا مصرہ سب کی سمجھ میں آ جائے بلکل تازہ چار مصرے اس کے بعد میں لکھ لوگ پڑھوں گا گراف ایجنسی کا کیمرہ یہاں پر موجود ہے اس طرح دھیرے دھیرے نٹورک چل رہا ہے اس طرح دھیرے دھیرے نٹورک چل رہا ہے خاموش واتس اپ ہے اور فیس بک رکا ہے اس طرح دھیرے دھیرے نٹورک چل رہا ہے خاموش فیس بک ہے اور واتس اپ رکا ہے میں نے علاج پوچھا تو جانکار بولے جاؤ تھریجی لے لو وہ تیز بھاگتا ہے جاؤ تھریجی لے لو تھریجی لینے جا رہے ہیں جاؤ تھریجی لے لو وہ تیز بھاگتا ہے اور حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے مٹی بھی کہہ رہی ہے کہ مٹی پلید ہے حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے مٹی بھی کہہ رہی ہے کہ مٹی پلید ہے اور شیعوں پہ شیعوں پہ کر رہے ہیں جو حملے عراق میں عبلیس ان کا باپ ہے بھائی یزید ہے بھائی یزید ہے عذاب 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 علی عذاب عذاب حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے مٹی بھی کہہ رہی ہے کہ مٹی پلید ہے اشیوں پہ کر رہے ہیں جو حملے عراق میں ابلیس ان کا باپ ہے بھائی یزید ہے اور ایسی ماں کے لیے فضاء نے بنایا کھانا ایسی ماں کے لیے فضا نے بنایا کھانا جس کے بچوں کے لیے خلد سے آیا کھانا ایسی ماں کے لیے فضا نے بنایا کھانا جس کے بچوں کے لیے خلد سے آیا کھانا اور کم کم نہیں ہوگا کبھی اس کے کچن میں راشن جس نے شبیر کے شائر کو کھلایا کھانا کم نہیں ہوگا کم نہیں ہوگا کبھی اس کے کچن میں راشن جس نے شبیر کے شائر کو کھلایا کھانا اور ہمارے کچھ دوست کہا کرتے ہیں کہ جب پبلک آپ کو سنتی ہے تو کچھ اصلاحی مضامین بھی تو میں نے چار مصرے حاضر کی ہیں سماعت فرمائیں کہ یوں ترقی یافتہ یوں ترقی یافتہ اس دور کا انسان ہے یوں ترقی یافتہ اس دور کا انسان ہے ہاتھ میں اسلام ہے اور جیب میں ایمان ہے یوں ترقی یافتہ اس دور کا انسان ہے ہاتھ میں اسلام ہے اور جیب میں ایمان ہے ڈی وی ڈی میں سن رہا ہے آیتوں کا ترجمہ سامنے ٹی وی رکھا ہے تاق پہ قرآن ہے ڈی وی ڈی میں سن رہا ہے آیتوں کا ترجمہ ڈی وی ڈی میں سن رہا ہے آیتوں کا ترجمہ سامنے ٹی وی رکھا ہے تاق پہ قرآن ہے اور ہمارے فقری بھائی چکی یہاں نہیں ہے اس لئے چکے سے چار مصرے اچھے پڑھ دے رہا ہوں سماعت فرمائیں جب کوئی بات نہیں ہوتی ہے تب ہی ان لوگ کے سامنے پنگا لیتا ہوں پڑھنے کا سماعت فرمائیں چونکہ مولا علی کی بز میں کوئی بندہ تو کوئی رب کا ولی کہتا ہے کوئی بندہ تو کوئی رب کا ولی کہتا ہے کوئی تصویرِ خداِ ازلی کہتا ہے کوئی بندہ تو کوئی رب کا ولی کہتا ہے کوئی تصویرِ خداِ عدلی کہتا ہے اور میرے مولا نے کبھی خود کو نہ کہلایا خدا یہ الگ بات خدا خود کو علی کہتا ہے سبحان اللہ بہت پوکشا بہت پوکشا بہت پوکشا ماشاءاللہ جواب نہیں جانا پوکشا بہت پوکشا کل ہوا آفاق میں وہ شہرِ دابر آگیا ماشاءاللہ کل ہوا آفاق میں وہ شہرِ دابر آگیا مامیِ اسلام بازوِ پہمبر آگیا نام پر لکھی تھی جس کے پتہ خیبر آگیا ردھرا اٹھی زمین گردوں کو چکر آگیا پت گیا گونین میں جنگا علی کے نام کا وہ کفر نے کلمہ پڑا مولا علی کے نام ہانے ہیدری کیا کہنا کیا کہنا نام پر لکھی تھی جس کے نام کرنی ہے ہیدری ہیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا قطع سنایا انہوں نے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا ایک اور بہت ہی قیمتی قطع لیکن میں بتا دوں جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ دوسرا مصرہ نہیں سمجھ پائے گا میں معذرت چاہتا ہوں دوسرا مصرہ نہیں سمجھ سکتا وہ داد دے سکتا ہے سما فرمائیں کہ اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ بلکل نئی چیز اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ جو لائق درود ہے اس نے کیا سلام اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ جو لائق درود ہے اس نے کیا سلام اور آغوش سیدہ ہو کہ تسبیح سیدہ آغوش سیدہ ہو کہ تسبیح سیدہ اس میں بھی دو امام ہیں اس میں بھی دو امام آرہ 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 اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ جو لائق درود ہے اس نے کیا سلام آغوش سیدہ ہو کہ تسبیح سیدہ اس میں بھی دو امام ہیں اس میں بھی دو امام ہیں اس میں بھی دو امام ہیں اس میں بھی دو امام اور چار مصرے اور سماد فرمائیں کہ تُو اپنی جھوٹی شان دکھاتا ہے کائی کو رے تُو اپنی جھوٹی شان دکھاتا ہے کائی کو رے پبلک کو بے وقوب بناتا ہے کائی کو رے پبلک کو بے وقوب بناتا ہے کائی کو رے کیا خود کو مانتا ہے تُو اللہ سے ذہین نامِ علی ازہاں سے ہٹاتا ہے کائی کو رے آرہ 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 کیا خود کو مانتا ہے کیا خود کو مانتا ہے تُو اللہ سے ذہین نامِ علی ازہاں سے ہٹاتا ہے کائی کو رے تو جشنِ حیدر منا نہیں سکتے جشنِ حیدر منا نہیں سکتے اپنا شجرہ چھپا نہیں سکتے جشنِ حیدر منا نہیں سکتے اپنا شجرہ چھپا نہیں سکتے اب ان کے دشمن ہیں اتنے بدصورت فیس بک پر وہ آ نہیں سکتے جشنِ حیدر منا نہیں سکتے اپنا شجرہ چھپا نہیں سکتے ان کے دشمن ہیں اتنے بدصورت فیس بک پر وہ آ نہیں سکتے فیس بک پر وہ آ نہیں سکتے تو دشمن حق حق علی علی حق دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں لاکھوں ڈالرز خرش کرتے ہیں اور اپنے ڈیڈی کو ڈھوننے کے لیے روز گوگل پر سرچ کرتے ہیں دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں لاکھوں ڈالرز خرش کرتے ہیں اپنے ڈیڈی کو ڈھونڈنے کے لیے روز گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو اس قدر الفت ہے مجھ کو حیدر کررار سے رزق ملتا ہے زبان میسم دمار سے رزق ملتا ہے زبان میسم دمار سے اور قبر کے لیف ٹاپ میں جب مجھ کو پہنچائیں گے لوگ خلد میں جاؤں گا میں ایمیل کی ایمیل کی رفتار سے تو شیر خدا نے شیر کے شیر خدا نے بہت اچھا مطلع ہو گیا ہے شیر خدا نے شیر کے سانچے میں ڈھال کے اپنے ہی جیسا کر دیا غازی کو پال کے شیر شیر خدا نے شیر کے سانچے میں ڈھال کے اپنے ہی جیسا کر دیا غازی کو پال کے تو خوف جری سے آئی نہیں کربلا یزید خوف جری سے آئی نہیں کربلا یزید بیٹھی رہی وہ شام میں گھونگٹ نکال خوف جری سے آئی نہیں کربلا یزید خوف جری سے آئی نہیں کربلا یزید بیٹھی رہی وہ شام میں گھونگٹ نکال کے خوف جری سے آئی نہیں کربلا یزید بیٹھی رہی وہ شام میں گھونگٹ نکال کے ابھی کوئی پڑھ رہا تھا کہ علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا مسئیبت یہ ہے کہ کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہتا کس سے آگے کہ کوئی بات کہے بس وہیں جا کے رک جاتے میں نے آگے بڑھنے کو سماغ سرمائے کہ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے گلشنے ایمہ کو مرجھایا چمن کہنے لگے گلشنے ایمہ کو مرجھایا چمن کہنے لگے بیعہ کے جوڑے کو حسرت کا کفن کہنے لگے گلشنے ایمہ کو مرجھایا چمن کہنے لگے بیعہ کے جوڑے کو حسرت کا کفن کہنے لگے اور دیکھ کر پرچم جری کا جب سے ٹوٹا ہے نکاح شیخ جی اس دن سے بیوی کو بہن کہنے لگے گلشنِ ایمہ کو مرجھایا چمن کہنے لگے بیاہ کے جوڑے کو حسرت کا کفن کہنے لگے دیکھ کر پرچم جری کا جب سے ٹوٹا ہے نکاح شیخ جی اس دن سے بیوی کو بہن کہنے لگے کراچی میں مصرہ ہوا تھا مدہ ابو تراب سے فرصت نہیں ملی انٹرنیٹ پہ مصرہ آیا تھا میرا کلام نہیں آیا تھا مصرہ آیا تھا مدہ ابو تراب سے فرصت نہیں ملی سماد فرما ہے دارت بہت ملی اس کے بعد جب میں نے یہ مصرہ پڑھا تو مجمع بلکل خاموش کہ یہ کیا ہو گیا میں نے کہا کہ میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی جب تک کہ فاطمہ کی اجازت نہیں ملی میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی جب تک کہ فاطمہ کی اجازت نہیں ملی جب تک کہ فاطمہ کی اجازت نہیں ملی اور کیسے نبی منائے نہ حیدر کا برد دے کیسے نبی منائے نہ حیدر کا برد دے اور جب تک علی نائے نبوت نہیں ملی کیسے نبی منائے نہ حیدر کا برد دے کیسے نبی منائے نہ حیدر کا برد دے جب تک علی نہ آئے نبوت نہیں ملی ام مالک مکہ نے ایسا نکالا مکہ سے مالک مکہ نے ایسا نکالا مکہ سے لاتو حبل کو توبہ کی محلت نہیں ملی مالک مکہ نے ایسا نکالا مکہ سے لاتو حبل کو توبہ کی محلت نہیں ملی اور دیکھئے میں سیدھے سیدھے شیر پڑھتا ہوں دلازاری والے شیر پڑھتا نہیں ہوں سمات فرمائے کون کہاں دفن ہے سب جانتے ہیں اتنے گناہگار تھے اتنے گناہگار تھے حیدر کے آئنٹی اتنے گناہگار تھے حیدر کے آئنٹی شافی کے پاس رہ کے شفاعت نہیں ملی اتنے گناہگار تھے حیدر کے آئنٹی شافی کے پاس رہ کے شفاعت نہیں ملی اور زہرہ کی سوکھی روٹی نے خیبر اٹھا لیا زہرہ کی سوکھی روٹی نے خیبر اٹھا لیا بریانی کھا کے شیر کو طاقت نہیں ملی اور ہر ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے میدان حشر میں ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے اس مقاصدے کا سب سے بڑا شیر سمات فرمائے ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے میدان حشر میں ارے زہرہ کے مجرموں کو زمانت نہیں ملی آلہ ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے میدان حشر میں ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے میدان حشر میں زہرہ کے مجرموں کو زہرہ کے مجرموں کو زمانت نہیں ملی کرتا میں کیوں فلان کا فلان کا فلان کا ذکر کرتا میں کیوں فلان کا فلان کا فلان کا ذکر ارے مدہ ابو تو راب سے فرصت نہیں ملی کرتا میں کیوں فلان کا فلان کا فلان کا ذکر مدھے ابو تراب سے فرصت نہیں ملی اور ایک شعر جو میرے دل کا درد بھی ہے سمات فرمائے کہ چھینی جنہوں نے زینب و کلسوم کی ردہ چھینی جنہوں نے زینب و کلسوم کی ردہ ان سب کی بیٹیوں میں شرافت نہیں ملی چھینی جنہوں نے زینب و کلسوم کی ردہ ان سب کی بیٹیوں میں شرافت نہیں ملی ان سب کی بیٹیوں میں شرافت نہیں ملی اور کھا کھا کے ان کا صدقہ میں سوکے جی ہو گیا کھا کھا کے ان کا صدقہ میں سوکے جی ہو گیا بیٹی آپ کیسے کہہ دوں کہ صحت نہیں ملی بیٹی آپ کیسے کہہ دیں ملی نارا حیدری نارا قمری نارا سدری نارا بوزری نارا احمدی نارا حیدری نارا قمری نارا بوزری باوازِ بلند حسن آبادِ شاہد ہمارے بھائی جو مظفر نگر سے تشریف لائے اپنی زبان میں انہوں نے کلام پیش کیا میں چار پانچ سال پہلے بہرین گیا تھا میں نے دیکھا کہ کچھ پنجابی اپنی زبان میں پڑھ رہے تھے میں بیٹھا ہوا صرف دیکھ رہا تھا جہاں مولا علی کا نام آئے وہاں پہ سبحان اللہ اور کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا تھا جب سات دن ہو گئے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کل محفیر میں میں وہ کلام پڑھوں گا کہ تم سبحان اللہ صرف کرو سماتھ فرمائے میں نے کیا پڑھا تھا حیدر سے اگر جلی ہو حیدر سے اگر جلی ہو کھلی آئے دیہا جائی ہو حیدر سے اگر جلی ہو خلی آئے دیہا جائی ہو محشر کے دنہ اُلٹے لٹکائے دیہا جائی ہو حیدر سے اگر جلی ہو کھلی آئے دیہا جائی ہو محشر کے دنہ اُلٹے لٹکائے دیہا جائی ہو اُوہ و مرا مولا اُوہ و مرا مولا اوہ لاتو حوبل بھاگا اُوہ و مرا مولا اوہ لاتو حوبل بھاگا کعبہ ماہ آگر رکی ہو جتیو اے ڈی آئے جئی اوہ آوہ مورا مولا اولا تو ہبل بھاگا ہو کعبہ ماہ آگر رکی ہو جتیو اے ڈی ہو جئی ہو ام مجلس سے اگر بھگی ہو یہ جانے رہے بھائیہ مجلس سے اگر بھگیہو یہ جانے رہے بھائیہ جنت کی دوریہ سے دوریہ دیا جائیا مجلس سے اگر بھگیہو یہ جانے رہے بھائیہ جنت کی دوریا سے دریائے دہا جائی ہو اب مجبوتی سے تو پکڑے ہو اسلام کے دامن کا مجبوتی سے تو پکڑے ہو اسلام کے دامن کا لادین اگر بنی ہو ٹپکائے دہا جائے مجبوتی سے تو پکڑے ہو مجبوتی سے تو پکڑے ہو اسلام کے دامن کا لادین اگر بنی ہو ٹپکائے دہا جائی ہو اب مرقدم اگر جائی ہو پول بھی جبان سنائے ہو جی کہا مرقدم اگر جائی ہو بے حب علی مولا مرقدم اگر جائی ہو بے حب علی مولا کوئی نہ اوہاں آئی لتی ہوئے دی ہو مرقدم اگر جائی ہو بے حب علی مولا کوئی نہ اوہاں آئی لتی آئے دیا جائی ہو اب پردے میں جو بیٹھا ہے رکھے ہیں نجر سب پر پردے میں جو بیٹھا ہے رکھے ہیں نجر سب پر جب تیغ علی آئی بٹی آئے دیا جائی ہو پردے میں جو بیٹھا ہے رکھے ہیں نجر سب پر جب تیغ علی آئی بٹی آئے دیا جائی ہو اور تو فاطمہ زہرہ کا گروازہ جلائے ہو محشر میں تو آرہ سے چروائے دیا جائی ہو تو فاطمہ زہرہ کا دروازہ جلائے ہو محشر میں تو آرہ سے چروائے دیا جائی ہو اور حیدر کی عداوت میں مر جائی ہو اگر بچوں حیدر کی عداوت میں مر جائی ہو اگر بچوں لئی جائے کہ مرگت میں جلوائے دیا حیدر کی عداوت میں مر جائی ہو اگر بچوں لئی جائے کہ مرگت میں جلوائے دیا جائی ہو اب بے طبعو بے طبعو دفن ہوئی ہو تو چاہے جہاں لیکن بے طبعو دفن ہوئی ہو تو چاہے جہاں لیکن نچمے سے سوئے کربل سرکاہے دیا حاضر کر رہا ہوں شیطان ناما کہ میں ہوں شیطان میں ہوں شیطان مجھے جھک کے کرو تم آدھا بوڑھے برگت پہ کھلا سکتا ہوں میں تازہ گلا شیخ بس سمجھیں کہ ان کو نہیں بہکا سکتا کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا پوچھو ہوا سے کہ شیطان کی فطرت کیا ہے پوچھو ہوا سے کہ شیطان کی فطرت کیا ہے وہ بتائیں گی تمہیں میری سیاست کیا ہے وہ بتائیں گی تمہیں میری سیاست کیا ہے میں نے فردوس میں گھس کر انہیں بہکایا تھا پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکلوایا تھا پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکلوایا تھا تو ماہِ رمضان میں ماہِ رمضان میں گھر قید رہا کرتا ہوں ماہِ رمضان میں گھر قید رہا کرتا ہوں اپنے چیلوں سے سبھی کام لیا کرتا ہوں ماہِ رمضان میں گھر قید رہا کرتا ہوں اپنے چیلوں سے سبھی کام لیا کرتا ہوں غیبتیں جو کیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں غیبتیں جو کیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں آدمی ٹھیٹر اور ٹاکیز میں سب میرے ہیں آدمی ٹھیٹر اور ٹاکیز میں سب میرے ہیں صبح کو چار بجے آتا ہے جب وقت سہر روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں تھبکی دیکھیں صبح کو چار بجے آتا ہے جب وقت سہر روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں تھبکی دیکھیں دوست بن کر انہیں ہر طرح سے بہکاتا ہوں روزہ داروں کو میں دکان تلک لاتا ہوں دوست بن کر انہیں ہر طرح سے بہکاتا ہوں روزہ داروں کو میں دکان تلک لاتا ہوں عام کھاتا ہوں تو گھٹلی کا مزا لیتا ہوں عام کھاتا ہوں تو گھٹلی کا مزا لیتا ہوں میں نمازی کو نمازی سے بھلا دیتا ہوں عام کھاتا ہوں تو گھٹلی کا مزا لیتا ہوں میں نمازی کو نمازی سے بھلا دیتا ہوں اور یوں غمِ وارثِ آدم سے جھلا کرتا ہوں فتوے دینے کو میں بیتاب رہا کرتا ہوں انجمن بازی کرا کر میں سکو پاتا ہوں نوحہ خانوں کو لڑا کر میں سکو پاتا ہوں نوحہ خانوں کو لڑا کر میں سکو پاتا ہوں تو نہ تو آدم سے نہ علیہ سے ڈر لگتا ہے ہاں مجھے پرچمِ اببا سے ڈر لگتا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ خیر الجزا آئیے حضرات بارگاہِ خدا بندی عالم میں دعا گوں ہیں کہ پروردگارِ عالم سب کی حاضری کو اور سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور اس محفلِ مقاصدہ کے صدقے میں دعا گوں ہیں کہ پروردگار نونحالانِ قوم کا حوصلِ علی ایس کا انعیت فرمائے نوجوانوں کو جگرِ علی اکبر انعیت فرمائے ماں اور بہنوں کو حیاء و عفا انعیت فرمائے جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے جو بے روزگار ان کو رزق انعیت فرمائے جو بڑھ سرِ روزگار ان کے رزق میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے جو بے اولاد ان کا اولادِ صالحہ انعیت فرمائے جو اولادِ نرینہ کی تمنا رکھتے ہیں شہزادہِ علی اصغر علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں اولادِ نرینہ انعیت فرمائے مزاراتِ مقدسہ کی حفاظت فرمائے ان افراد کی حفاظت فرمائے جو مزاراتِ مقدسہ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں علماءِ اکرام کی حفاظت فرمائے علماءِ اکرام کا سایہ ہمارے سر و پتہ دیر قائم رکھ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے مرہومین کی مغفرت فرمائے مرہومین کے درجات پلند فرمائے گناہنِ صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرمائے اپنی رحمتِ نازل فرمائے قربِ معصومین علیہ السلام عطا فرمائے امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہم کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرمائے طالب علیہ السلام آگے سنی یا کعشف القربِ مجھن حسین اکشف قربی و قربِ المومنین بحقِ آخیق الحسین یعاب الفضلِ الاباس ادرکنی نادِ علی امَّ زہرَ لَجَائِبْ تَجِدْهُ آنَنَ لَكَ فِي النَّوَاعِ بِكُلَّا حَمِّن مَغَمِّن سَنجلی بِعظمتِكَ یا اللَّهُ بِنَبُوَّتِكَ یا محمدُ بِبِلائِتِكَ یا لیو یا لیو یا لی ادرکنی بحقِ فاطمت الزہراغ اسنی اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعالی من وعلہم وآدمان آداؤہم وانصر من نصرہم وغزل من خزلہم ولعن من ظلمہم واجل فرج علی محمد وانصر شیعت علی محمد ورزقنی رویت قائم علی محمد وجعلنی من اطبائه وشیائه ورازین وفیلہی برحمت کا یا ارحمار واہمین یہ جشن آپ کو بہت بہت مبارک ہو قبولیتِ دعا کے لیے باوازِ بلند صلواتِ اشارت فرمائیں دونہ ہاتھ بلند کر کے پوری طبانائی کے ساتھ نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت شاہِ حمردان شہرِ یزدان قوتِ پروردگار لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ظلفقار نعرہِ حیدر نوائِ بوزارات اگرچہ از حلقِ بلالو قمبرات بول نعرہ حیدری حیدری سب ملکر تین مرتبہ کہیں علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا یہ جشن سالِ آئندہ کے لیے انشاءاللہ ملتبی کے جاتا ہے اور آپ سب شاہد مارا رہیں خوش آلہیں شہزادی آپ کی سب کی عبادت کو قبول فرمائیں سبی حضرات کا جن جن حضرات نے جس اعتبار سے بھی اس میں شرکت کی ہے اور دامِ دیرہمِ سوخنِ عقیدہ میں جس اعتبار سے بھی شرکت کی ہے بالخصوص جو ہیں رمین صاحب اور یہ گراف ایجنسی جو ماشاءاللہ آج پوری دنیا میں بہت ہی حسین ترین طریقے سے نشد کر رہے ہیں پیوان کو محفوظ کر رہے ہیں جو 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 محفوظ کر رہے ہیں موسیقی